جی اسلام علیکم میں ہوں روف کلاس صاحب کو سامنے نئے ویلہ کے ساتھ آذر ہوں اس وقت عمران خان صاحب یہاں ہیں یا ان کی پالٹی ہے نا بڑی اگریسیولی وہ چیزوں کو فالو کر رہے ہیں اور حکومت کے لئے بہت بڑے بڑے جو فیصلے کرنا چاہ رہی ہے ان کو وقت نممکن نہیں تو مشکل بنا رہے ہیں اور اب آپ دیکھیں گے کہ ہر سائیڈ پہ یہ بڑے کچھ عرصے سے جنسے اسٹیویشمنٹ جو ہے وہ بھی اپنا پورا زور لگا لیا حکومت بھی پورا زور لگا لیا کہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے کارنر کیا جا اور ان کے ایشو کو سیٹل کیا جا سزائیں یا وٹیور جو بھی ہیں ناہلیاں ہیں یا آپ کے سامنے ہیں کہ ان کے کیسے چل رہے ہیں تو دوسرے عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے جو اگریسیو اپروچ ہے اگرچہ بہت سارے لوگ اس سے وہ ڈسگری بھی کرتے ہیں کہ اس سے نتیجہ نہیں نہیں کر رہا لیکن خان صاحب کو اپنا ایک مزاج ہے وہ ابھی بھی وہ بہت سارے معاملات میں لگ رہے ہیں وہ لیڈ لے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جیل میں بیٹھے ہیں جیل سے بہر نہیں آ پا رہے ہیں اور وہ اسٹیویشمنٹ بھی کہہ رہی ہے اب رپورٹس بھی آ گئی ہیں کچھ کوئی عالمی داروں کے جو خان صاحب اگلے پندرہ مہینے یا دو ایک سال جو ہیں وہ جیل سے نہیں بہر آئیں گے شاید ان کے ذہنوں میں بھی وہی بات ہے جو پاکستان کے ذہنوں میں ہے کہ جب تک موجود آرمی چیف ہیں جاید عمران خان صاحب کے بہر آنے کا کوئی چانس نہیں بن رہا اس لیے وہ بھی سترہ اٹھارہ مہینے میرا خیال ہے وہی دے رہے ہیں اترہ یہ ٹائم جہاں ٹینیور جو ہے وہ جنہ آسیم منیر صاحب کی بچی ہوئی ہے اور آسیم منیر صاحب کی کوشش ہوگی کہ وہ جانے سے پہلے اس معاملے کو سیٹل کر کے جائیں اب یہ کیسے سیٹل ہوگا کس طرح سیٹل ہوگا گار نوز بٹ وہ جو ان کی پریڈکشنز ہیں جو انٹرنیشنل اس کی ادارے کی ائی ہے کہ سترہ مہینے اٹھارہ مہینے خان صاحب جیل میں رہیں گے یہ کامن سینس کی بنیاد ہے میرا خیال ہے کوئی بہت بڑی ان کی ریڈنگ نہیں ہے یہ آپ اور میں بھی ریڈنگ یہ کر سکتے ہیں ہم نے کی ہوئی ہے میں نے بھی اور اور بھی کچھ لوگوں کا مطلب ہے آل موسٹ اس پر کوئی ایسا کوئی مسٹری نہیں ہے جس پر کہوں کہ بہت بڑا بمشل ہے اور بہت بڑی بات ہے میں نے کر دی آپ نے کر دی یا کسی اس نے انٹرنیشنل ادارے نے کر دی خان صاحب جو انہا سترہ اٹھارہ مہینے جو انہا ابھی جیل میں رہیں گے وہی تینیور پیریڈ اتنا ہی بچتا ہے اگر آپ اس میں دیکھ لیں جتنی کی وہ پریڈکشن جو ہیں نا وہ کر رہے ہیں اگلے سال دو ہزار پچیس نومبر تک اگر آپ جائیں تو وہی مہینے بنتے ہیں دوسری طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے جو یہ سٹیپ لیا تھا یا اعلان کیا تھا اس پر بڑے اسے برے طریقے سے اس کو میرا خیال ہے اس کو اب شکست کہیں یا موں کی کھانی پڑی ہے یا ڈیفنسے ہوئے ہیں وہ یہ تھی کہ جب بہن کر رہے ہیں پی ٹی اے کو بہن کر رہے ہیں اور ان پر سیڈیشن کیسز جو انہا شاہ ان پر ان پر امران خان صاحب ہے اس کے بعد یہ قاسم سوری صاحب پر آر ایف الوی صاحب پر آرٹیکل سکس لگا رہے ہیں اور پارٹی کو بہن کر رہے ہیں آف کورس ایٹ واس ای بگ سٹوری بگ ڈیویلمنٹ اور اچانک رول آ بھی پڑھنا تھا اور اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ جو ریکشن آیا ہے اور جس سے لگتا ہے کہ حکومت نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی تھی اور ان کی کوئی ہومورک نہیں تھا اور ان کو بھی کسی نے کہہ دیا ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ اس پیپلز پارٹی شکیت کر رہے ہیں کہ جناب کے ہمارے ساتھ حکومت نے مشورہ نہیں کیا آرٹیکل سکس پہ یا بین کرنے پہ تو میں نے مزارک میں کہا تھا حضور ان کے ساتھ ہی مشورہ نہیں ہوا یہ جو پی ایم نواز کی حکومت ہے وہ شباز شریف صاحب سے بھی مشورہ نہیں ہوا کسی سے مشورہ جیسے آپ سے مشورہ انہوں نے نہیں کیا ان سے بھی کسی نے مشورہ نہیں کیا تھا جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے کر دیا اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا جو الائیز ہیں سپیشلی پیپلز پارٹی وہ پیچھ آٹ گئے ہیں کہ وہ اپنے اوپر دھبا نہیں لگوانا چاہتے کہ جناب ہم کیوں جو ہے نا یہ اپنے اوپر دھبا لے کے جائیں جیسے بھٹو صاحب پہ آپ بھی آئی تک سٹیگمہ ہے کہ انہوں نے سیونٹیز میں ایک دو پولیٹیکل پارٹیز کو بین کیا تھا اپنے مخالفین کو کیا تھا ایک تاریخ میں آ جاتا ہے سوہ زرداری صاحب جو بلاول صاحب جو ہیں وہ کیوں اپنے اوپر سٹیگمہ لے ہیں سپیشلی بلاول بھٹو جو ہیں انہوں نے ابھی ابھی انہوں نے تیس چالی سال جب مزید انہوں نے پولیٹیکس کرنی ہے تو وہ کیوں اگلے آنے والے سالوں میں وقتی طور پر اس وقت سیچویشن میں اگر فسی ہوئی اسٹیویشمنٹ اور یہاں پہ شباز شریف صاحب جنواز شریف صاحب پسے ہوئے ہیں وہ کیوں قربانی جائے وہ کیوں اپنے نام پہ لگوئے ہیں انہوں نے بھی کبھی وہ کیا تھا بین کروایا تھا پارٹی کو اور یہ حصہ تھا جیسے آج کلی عمران خان صاحب پہ لگ رہا ہے اس بات پہ انہوں کے حامی خموش ہیں وہ نہیں بولتے کہ دو ہزار اکیس میں انہوں نے بھی ترحیق لبیک یہ پاکستان کو بین کیا تھا اور اس وقت اسی پہ ان پہ بھی کیسز بنائے گئے تھے اور ان کے خلاب بھی اس پر آپ کو زیادہ فورس یوز کی جائے گی آپ میں سے بہت سارے کہیں گے یہ تو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ تو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے وہ تو ایک طرح کا مذہبی کروپ ایکسریمیسٹ ہیں لیکن وہ بھی پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ریجسٹر ہیں جناب الیکشن کمیشن کے پاس جیسے خان صاحب کے ہیں اس وقت خان صاحب جب یہ پرمیسٹر تھے انہوں نے وہی الزامات لگائے تھے لیکن آپ یہ دیکھیں ویلنٹ ہیں سٹیٹ کے لئے بھی تھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں اور ہمارا نام بدنام کر رہے ہیں دنیا بار میں ہمارا کیا ہی میں جا رہا ہے ہماری انویسمنٹ نہیں آ رہی لوگ نہیں آ رہی یہ الزامات تھے اور وہ جیل ہم کے قریب جب آئے تھے تو بہت ساری وہاں پہ لڑائی جھگڑا کون فساد بھی ہوا تھا پھر آپ کو فیضاباد دھرنبا آپ کو یاد ہوگا سو اسی طرح کہ ملتے جلتے چارجے سے جو آپ ان پہ ہیں اب ان پہ بھی یہی چارجے جو ریاستہ لگاتی ہے جو آپ نے حملے کیے آپ نے توڑ پھوڑ کی جیوجی پہ حملے کیے اس کے بعد آپ نے کور کمال راوس پہ کیا جہازوں پہ کیا مطلب ایار فورس کی اڈوں پہ کیا آپ نے بھی آگ لگائی سو ملتے جلتے ہیں ایلیگیشن سو خان صاحب جو ہیں وہ بھی اسی اسی پوزیشن میں ہیں جیسے بھٹو صاحب تھے کبھی انہوں نے بہن گیا اب اسی پوزیشن میں کیا یہ لائے کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کھڑا کرے گی کہ کال کو ان پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ ان کو بھی بہن کیا جا جناب مطلب یہ سیچوئیشن تو کبھی بھی کوئی آرائز ہو سکتی ہے سو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے بڑا ویزلی اپنے آپ کو پیچھے کیا دسٹنس کیا کہ ہم اس گیم میں اس لڑائی میں ہم نہیں آرہے اسی وجہ سے حساب ڈار صاحب نے بھی کہا کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کسی نے کہا جناب ان کی اپنی ذاتی رہے کسی نے کہا جیسے ہم سے مشروع نہیں ہوا لیکن زرداری صاحب اور بلاوالہ ابھی اس پر چوب ہیں خموش ہیں کہ سیچوئیشن دیکھ لیں اگر ہمیں کرنے بھی پڑی سپورٹ تو ہماری کیا قیمت ہوگی ہمیں کیا ملے گا اس میں سے جو دیکھ پک رہی ہے ہمارا شیئر کیا ہے آپ پتے ہمارے سیاستدان تو پورا کا پورا جب اونٹ زبہ ہو رہا تو اپنا اپنا ایک ایک پاؤ کے لیے اپنا کشکول لے کے کھڑے ہوتے ہیں بھائی صاحب اس میں زرہ ڈالنا کوئی کچار بوٹیاں ڈالنا کوئی ہڈی کا بغیر کوئی ادھر کوئی ہمچامپیں کھائیں گے یہ تو سیاستدان کرتے ہوتے ہیں تو اس لئے چوب کر کے سائٹ پہ بیٹھے ہیں کہ اس پہ کیا فوج ہمارے سے رابطہ کرتی ہے اسٹیوشمنٹ رابطہ کرتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ نواز شریف اور یہ شباز شریف صاحب رابطہ کرتے ہیں اس سپورٹ کے لیے کہ عمران خان کے خلاف دیں تو پھر قیمت کم ہوگی چھوٹی موٹی قیمت ہوگی اگر اسٹیوشمنٹ ان سے ان سے ڈریکٹ صدر صاحب سے یا بلاول صاحب سے بات کرتی ہے تو وہ قیمت زیادہ ہوگی تو پھر تو مطلب ہے اگلے کو دیکھ کے مانگنا پڑتا ہے کہ اگلے کا پہلے اس کی پاور دیکھی جاتے کلاوڈ دیکھی جاتے ان کے پاس ہمیں دینے کو کیا ہے ہم جو دے رہے ہیں تو وہ نواز شریف شباز شریف صاحب کے پاس کیا ہے دو چیز ہیں ان کو فانڈ زیادہ کر دو پیسے زیادہ کر دو یا ان کو پنجاب میں جناب چار پنج جو ڈسٹک ہیں ان کو دے دو ڈی پیو ایسی ڈی سی میسی اپنے اپنی مرضی سے لگے ان کے جانے سے دیمانڈ پیسہ ہونا چاہیے اور مرضی کے بندے ہمارے ڈسٹک ازم سٹیشن ہمارے اس فون پہ ہونی چاہیے جس کو چاہیے پھڑکا دیں جس کو چاہیے آگے کر دیں ٹرانسور کر دو پوسٹنگ کر دو اسی طرح کے مسئلے ہیں ہمارے سیاستانوں کے پیٹی ایشیوز میں رہتے ہیں نا یہ اس پہ سارے سو وہ بڑا ایک ویج لیا لیکن اس سے یہ بڑا کلیر ہے کہ حکومت جس پلان کے ساتھ آئی تھی وہ پلان ان کا برے طریقے سے نقام ہوئے اب اس پہ اس پہ سپورٹ نہیں لے سکے میڈیا میں کوئی سپورٹ نہیں آئی خود پارٹی اندر سپورٹ نہیں کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی کہیں پہ اعتماد میں لیا گیا اور سپیشلی کوئی کیبنٹ کے جلاس میں آپ اس طرح چیز لے کے جاتے ہیں وہاں ڈیبیٹ کرتے ہیں پوری سینس لیتے ہیں پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں حالہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی حکومت نواز لیگ کی جو کوئی وزیر اب ٹی وی پہ آنے کو تیار نہیں جس دن یہ واقعہ ہوا ہے یہ خبر انہوں نے عطا تارد صاحب نے دی ہے اسی شام کو پورے ٹی وی چینل فون کرتے رہے ہیں ایک بھی بندہ آنے کو تیار نہیں تو آٹھ بج والے شوز میں کوئی وزیر کے بھائی سب آپ ہیں اور بتائیں یہ فیصلہ ٹھیک ہے جو بھی پوزیشن تھی سب انہوں نے فون کر کے ہم نہیں آنا چاہتے کوئی ریکارڈ پہ نہیں آنا چاہتا کہ ہم کیوں ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتے ہوئے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بین کر رہے ہیں اور کل کو صاحب ہمارے ٹانس لیں یہ چیز میرا خیال ہے نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب بھی نہیں چاہیں گے میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ لگتا ہے کہ کل کو یہ چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں ان پر سیڈیشن کیسز اب چلائیں وہ انہوں نے ان کے کہنے پر پریس کانفرنس تو کر لیا اسٹیویشمنٹ کے کہنے پر لیکن وہ خود بھی میرا خیال ہے اندر کھاتے وہ اس بات سے راضی نہیں ہے لہٰذا وہ اندر کھاتے اپنی گیم کھیل رہے ہیں کہ بھائی صاحب ٹھیک ہے ہم ان کو کہیں گے آپ کے کہنے پر ہم کر تو رہے ہیں لیکن کیا کریں سپورٹ نہیں مل ری ووٹ نہیں مل رہے ہیں ہمیں ہر ساتھ جو الہیز ہیں آپ جائیں بات کریں زرداری صاحب سے کریں ایم کیم سے کریں اور بلاول سے بات کریں یا باقی جو پارٹیز ہمیں سپورٹ لے دیں ہم کرتے ہیں تو لہٰذا نواز لیگ اکیلے نہیں اس میں جامپ کریں گے انہوں نے وہ کر سکتے ہیں انہوں کے پاس وہ کہہ بھی سکتے ہیں ہمارے پاس اتنی عددی وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس اکثریت بھی نہیں ہے پارلیمنٹ میں نوازلی صاحب مطلب ہے انہوں نے انہوں کے اسٹیویشمنٹ کے کہنے پہ کر بھی دیا ہے لیکن وہ بالکل ایک ڈیلیکیٹ کھیل رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اپنا کوئی ڈسٹنس بھی کیا اور انہوں نے عساب ڈار صاحب سے کلوا دے جب بھی ابھی کوئی فیصلہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں جب ریکشن دے گئے ریکشن دے گئے انہوں نے فیصلہ کیا اوورال ایک تو سائیڈ بھی یہ ہے سو اس پہ عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ چیزیں اتنی زیادہ تیزی سے آگے نہ جائیں جتنا پلان کیا گیا تھا اگر اسٹیویشمنٹ واقعی سیریس ہو کے اس کو کیا پھر اسٹیویشمنٹ کو یہ بھی ہے کہ آگے ٹرم صاحب آ رہے ہیں سو ٹرم صاحب کا یہ ہے وہی سیچویشن ٹرم فیس کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے فیس کی ہے مظرم ان پہ بھی کیسز ہیں جیلیں ہیں گولی چل گی حملہ ہو گیا اور پھر یہاں پہ بہت سارے اس پہ پرجوش بھی ہیں یہ پی ٹی اے کے ورکر جو ہیں کہ ٹرم کی آنے کی دیر ہے تو خان صاحب بہر ہوں گے اور خان صاحب بھی بیک ٹو بزنس یا بیک ٹو یہ پرائم میسٹر ہاؤس سو ان کا بھی حوصلے بڑھ گئے ہیں کے بعد یہ چھ سات مہینے کی بات ہے ہم نے تھوڑا سا اس پہ ریزسٹ کرنا ہے سو ان کا اگریسیو ان کا سٹائل جو ان کی مانتے ہیں کیونکہ وہاں کی جو اسٹائلشمنٹ لگتا ہے وہ تو یہ پاکسانی اسٹائلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے جو بیڈر ایڈمنسٹیشن بھی پاکسانی حکومت اور اسٹائلشمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں سو یہ بھی بڑا ان کے لیے کریٹیکل مومنٹ ہوگا ہے کیا وہ آتے ہی بیس جنوری کو ہلا فٹ آتے ہی پہلا ہارڈر یہ کریں کہ جناب عمران خان صاحب کو رہا کر رہا ہے ان کو واپس لائیں کوئی ان کے ساتھ صلح صفائی کرنی ہے تو یہ میرا خیال انہیں جنوری سے پہلے پہلے کرنا پڑے گا نیکسٹ ایر سے سو وہ دباؤ بھی ہے اسٹائلشمنٹ پہ عمران خان صاحب اس بات سے مزید وہ دیکھیں کہ تھوڑا سا ٹائم رہے گیا ہے اس کے بعد میں بھی ریزسٹ کر رہوں میری پارٹی بھی ریزسٹ کر رہے ہم اور مجھے لگتے کہ آنے والے دنوں میں اسٹائلشمنٹ مزید دباؤ خان صاحب اور ان کے پارٹی پر بڑھائے گی جو نظر بھی آنا شروع ہو گیا کچھ پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں ان کے امنیز کو ان پر چھاپے پڑھنا شروع ہو گیا ان گرفتاریں شروع ہو گیا کیونکہ ابھی انہوں نے وومن سیٹوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن پاکستان کو کہا گیا کہ اب سیٹیں الوکیٹ کریں اس کے لئے جو حلف نامی ہیں وہ بھرے جا رہے ہیں جو پی ٹی ای بے کوفی ہو گا اس وقت پی ٹی اے کے میں نے اس وقت اس عروج پہ وہ چیزیں کر کے وہ جا کے وہ کرے گا وہ پارٹی جائن نہیں کرے گا پی ٹی اے کے فام نہیں بھرے گا یا وہ کہے گا جی میں تو ازاد کھڑا رہنا چاہتے تو اس وقت عمران خان صاحب اس حوالے سے ٹھیک ہے جیسے میرا ایک ہے ہے نا جملہ خان صاحب کے بارے میں وہی والی ان کا میتہ بچن صاحب اور شاروخ کی جو فلہ میں کبھی خوشی کبھی کام دو خان صاحب کا ایسے اپس ان ڈاؤن چلتے رہے ہیں کبھی زمانہ تو کبھی کیس تو کبھی بریت تو کبھی ان کو انڈائیٹمنٹ جیسے بھی دیکھنا پھر ایک اور ان پہ ان پہ جو ایفی ڈیویٹ ہے انہوں نے دے دیا ہے اگر ایک سو ایک سو نوے میلین یہ پاؤنڈ پہ آزم خان صاحب ہیں وہ گوہ ہی دیا ہے وہ بھی میرا خیال ہے اگرچہ ہے ایک دو پیجز کی ہے بٹ اچھے خاصی پھر وہ پاورفول ہے اسی کی بنیاد بھی سزا ہو سکتی ہے خان صاحب کو یہ پہلے بھی ہوئی تھی سائفر پہ بعد میں عدالتوں میں جو کچھ ہوتا رہے وہ تو بات کی بات ہے یہاں سے تو وہ سزا دلوا دیں گے کچھ حرصے کے لئے چھے مینے کے لئے تین مینے کے لئے پراسس آور لمبا ہو جائے گا خان صاحب جیل سے بڑا اچھا فیصلہ تھا سو اس طرح کا ملتے ہیں اور ساتھ میں ہم نے یہ دیکھا انہوں نے بین کرنے والے سیڈیشن والی ڈال جی وہ کبھی خوشی کبھی کم چل رہا ہے خان صاحب کے ساتھ ایک دن آپ پہنے دوسرے دن ڈان اسی طریقے سے اور جو بڑی چیز ہے ساتھ میں جو حکومت کا ایک اور جو پلان تھا جو میرا خیال ہے اگین یہ بیک فیر کرنے والا ہے وہ ہے اڈھاک جیجز کے حوال سے اڈھاک کہیں یا جو ریٹائر جیجز جو ہیں ان کو واپس لیا جائے ایک ایک سال کے لیے اور ان کے ذریعے وہی جو ایکسکیوز دیا گیا جو کیسز بہت ہیں اور ان کیسز کو ڈسپوز آف کرنے کے لئے ہمیں مزید یہ چار جیجز کی ضرورت ہے وہ کہا جاتے کہ انہیں حالانکہ میرے گا سترہ کی اگر سپریم کورٹ ہوتی ہے تو وہ آپ وہاں سے اس کورٹ میں سے لانے کی بجائے جو آپ کے ہائی کورٹ سے وہاں سے لانے کی بجائے سم ٹیم یہاں پہ آپ ریٹائر جیجز جو ہیں ان کو لے لیا جاتے ہیں ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں ٹھیک ہے دو تین مددہ بکا جاتے ہیں دو ڈھائی درجن جو ہیں اس سے پہلے بھی ماضی میں ہے پاکستان کی تاریخ میں لیکن ہمیشہ سے یہ کنٹوورشلی رہا ہے سپیشلی از زیادہ کنٹوورشلی ہوئی تھی ان کے دور میں افتخار چودری صاحب کے دور میں افتخار چودری صاحب جو ہیں خلیر رمدہ صاحب جو تھے ان کو انہوں نے انہوں نے ایکسٹینشن ان کو لے کر دی تھی پھر اور بھی دو تین ان کے قریب ہی تھے مرزا صاحب تھے ان کو بھی دی گئی تھی پھر بعد میں ہم نے دیکھا خیل جی صاحب تھے ان کو ملی تارک پرویز صاحب تھے ان کو ملی یہ والی بات کہ آپ کہ ہمارے پاس کیسز زیادہ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان کو سنیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سپریم کور ٹوٹلی صاحب پولٹیکل کیسز پہ اکوپائیڈ ہے کہ دیلی کی بنیادوں پہ کوئی اور کیسز سنے نہیں جا رہا سارے سیاسی کیسز ہیں پچھلے کچھ عرصے سے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اور کوئی پریریٹیز بھی نہیں ہے کہ ان کیسز کو تھوڑا پیچھے کریں یا سیاسی لوگ تھوڑا سا اپنے سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں لے کر جائیں وہ تو روزانہ بمبارل ونڈو لگتے پاکستان کی ساری ہماری کورٹ سپیشل اسلامباد لاہور اور یہ جو ہے پشاور بھی اور یہ آپ سپریم کورٹ تو سارے سیاسی کیسز سن رہے ہیں اور تو کسی عام آدمی کو کیس جا ہی نہیں رہا نہ لگ رہا ہے نہ میں نے کبھی پڑھا ہے کوئی آپ نے سننا ہوتا آپ مجھے اس پہ گیٹ کیجئے گا لیکن ان حالات میں ساری کنٹو ورسیز ہوتی ہے حکومت یہی حکومت کا تھا جب قاضی صاحب جب لیں گے یہ انپاپلر فیصلہ ہوگا ماضی میں تسلیم کیا گیا تو اس وقت جیسے میرا کہا حکومت اور گلانی صاحب اور یہ تھے وزیراعظم تھے افتقار چودری صاحب اس وقت بھی تھوڑے سی کنٹو ورسی تھی جب وہ ان کو رمدہ صاحب کو ان کو ایکسٹنشن دلوانا چاہ رہے تھے یا ان کو اڈھاک لانا چاہ رہے تھے اچھی خاصی اس پہ تنشن تھی لیکن انہوں نے کروا لی تھی بلکہ اس پہ بابروان صاحب جو ہیں لا منسٹر دینے انہوں نے اپوز کیا تھا وہ جن کو لانا چاہ رہے تھے بار کانسل اس وقت بھی اپوز کیا تھا آپ بھی بار کانسل بغیرہ جو یہی کہہ رہے ہیں کانٹو ورشل ڈیشین قاضی صاحب اس وقت ان کو اتنی بڑی سپورٹ نہیں ہے بینچ کے اندر لہذا ان کا فیصلہ اس کا ریکشن آنا تھا اس لئے پی ٹی آئی بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ ہم اس کو سپریم کانسل میں لے کر جاتے ہیں جوڈیشل کانسل میں لے کر جاتے ہیں یہ جو کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کہ وہاں پہ ان کی سپورٹ ہے ابھی یہ فیصلہ آیا تھا اس میں آٹھ بھئی اس میں پانچ ججز کا اس سے ان کو سپورٹ ان کو وہ ملی ہے حوصلہ ملا ہے ان کو پی ٹی آئی کو کہ یہ چیز اگر یہ کرتی بھی حکومت آر یہاں پہ تو ہم اس کو وہاں پہ ڈیفیڈ کر سکتے ہیں وہاں پر اس میں سپریم جوڈیشل کانسل کو ہم نہیں آنے دیں گے اور لگتا ہی ہے کہ یہ تو یہ فیصلہ بھی میرا کلکازی صاحب کو واپس لینا پڑے گا حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا سو اس میں بھی عمران خان صاحب کا جو دباؤ ان کی پارٹی کی سٹیٹیجی ہے یا ان کو بینچ کے اندر سے سپورٹ مل رہی ہے وہ بھی ایک بڑا اس پر فیکٹر ہے بہرحال دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کو ستارے ان کو کس سائٹ پر لے کر جاتے ہیں